ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ سب اگر آپ لمبی جندگی جینا چاہتے ہیں اور مانسک تناؤں سے دور رہنا چاہتے ہیں تو اچھا ہوگا رات میں جلدی بستر میں گھج جائیں اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ دیر رات تک جگتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں ان میں جلدی سونے اور جلدی جگنے والے لوگوں کی تلنا میں مرنے کی جو اسنکہ ہے وہ دس پرتیشت ادھیک ہو جاتی ہے جو لوگ دیر رات تک بستر سے دور رہتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں وہ جلدی اٹھنے والوں کی تلنا میں کم جی پاتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا دیر رات تک جگنے کے کیا کیا نقصان ہے کئی ریسرچ ہوئے ہیں جس میں بریٹین میں ایک ریسرچ ہوا سرے انورسٹی کے ریسرچر کا یہ کہنا ہے رات میں جگنے والوں میں شہریرک جو سمجھ سائیں ہوتی ہیں وہ ادھیک ہوتی ہیں جو لوگ رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور صبح کو جلدی اٹھتے ہیں ان سے تو چلیہ بات کرتے ہیں اس سے ہونے والے نقصان کی سب سے پہلا نقصان موٹا پا کم سونے سے آپ کا موٹا پا بڑھنے لگتا ہے اسٹریس ہورمون کورٹیسول ہورمون بڑھنے کے ساتھ ساتھ ڈپریشن بھی بڑھنے لگتا ہے جو لوگ پانچ یا اس سے کم گھنٹے کی نیند لیتے ہیں لیٹ نائٹ سوتے ہیں انہیں ساؤدھان ہو جانا چاہیے سیکنڈ نمبر پہ ہے بھولنے کی بیماری سونے کے بعد آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ کو بھی تھوڑا سا آرام مل جاتے ہیں حالانکہ اگر آپ رات میں دیر سے سوئیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ بھی ڈسٹرب رہے گا اور آپ کو بھولنے کی بیماری ہو جائے گی اکثر آپ لوگ نوٹس کرتے ہوں گے جو لوگ دیر رات کو سوتے ہیں اور دن میں لیٹ سے اٹھتے ہیں ان کی میموری پاور جہو کمجور ہونے لگتی ہے اس کے بعد تیسرا کینسر جیسی بیماری کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رات میں دیر تک فلم دیکھتے ہیں لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ کم سونے کی وجہ سے بریسٹ کینسر اور انہ طرح کے کینسر بھی ہو سکتے ہیں ریسنٹی بہت سارے ریسرچ کیے گئے جس میں ڈاکٹرز کا یہ ماننا ہے جو لوگ دیر رات تک جگ کے مووی وغیرہ دیکھتے ہیں ان میں جو ہے کینسر کی سمجھ سا زیادہ ہو جاتی ہے دیر رات تک جگنے کے وجہ سے کینسر پیدا کرنے والی فری ریڈیکلز شریر سے باہر نکلنے میں اسمرد ہو جاتے ہیں جس سے ان بیماریاں ہونے کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے چوتھا ہائی بلڈ پریشر دیر رات تک جگنے والے لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کی سمجھ سا ہو سکتی ہے ہائی بلڈ پریشر بڑھنے سے بوڑی میں اور بھی بیماریاں جیسے برین سٹروک اور ہارڈ ڈیزیز کے اس طرح بڑھنے لگتے ہیں نمبر 5 دیر رات تک جگنے سے بھوک پہ بھی کنٹرول ہٹ جاتا ہے آپ لوگ دیکھیں گے جو لوگ دیر رات تک جگتا ہے لیٹ سے سوتا ہے ان کا کھانے کا پینے کا ٹائم ٹیبل سہی نہیں رہتا ہے دن میں وہ کتنا بجے سو کے اٹھیں گے انہیں خود پتہ نہیں رہتا ہے تو دیر سے رات میں سونے سے شریر میں بھوک نیانتریت کرنے والی جو ہرمون ہوتی ہی ہماری وہ ہرمون پہ بھی پربھاو پڑتا ہے جس کے وجہ سے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم بھوک نہیں لگتا ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے نقصان ہیں اگر آپ لیٹ سے سوتے ہیں اگر آپ لیٹ سے سوتے ہیں تو دن بھر آپ کو آلس لگے گا آپ بلکل بھی انرجیٹک فیل نہیں کریں گے دن بھر آپ کو تھکان لگے گا دن بھر آپ کا سیر بھاری بھاری رہے گا آپ کے آنکھوں میں درد رہے گا اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے آپ کا چہرہ بھی پھلا پھلا لگے گا اس لئے ڈاکٹرز ہمیسا سجیسٹ کرتے ہیں کہ رات کو کھانا جلدی کھانا چاہیے جلدی سونا چاہیے اور صبح بھی ہمیں جلدی اٹھنا چاہیے تو آج کے ویڈیو میں اتنے ہی ای ہاپ یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح اگر انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتے رہیں گے ملتا ہوں فیر نیکسٹ ویڈیو میں خیال رکھیں اپنا thank you so much for watching